سوشل میڈیا جہاں کریٹر اپنے وائرل ہونے کا ڈریم لے کر آتے ہیں بٹ ایک کمی سے پیشے رہے جاتے ہیں ویڈیو ریٹنگ ویڈیو ریٹنگ ایسا ایک کمی ہے جو کی اپنے ویڈیو کو اچھے اچھے سکرپٹ کو بھی وہ خراب کر دیتا ہے تو چلو آج اس کمی کو بھی پورا کرتے ہیں اور ایک اچھا ویڈیو ریٹنگ کرنا سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے ویڈیو ریٹنگ کے لیے کیسی ایک اچھے ویڈیو ریٹنگ کر سکتے ہیں اور پھر سے پھر ویڈیو ریٹنگ کر سکتے ہیں تو اہلے میں بتا دوں کہ یہ ویڈیو صرف انڈرویڈ یوزر کے لیے ہونے والا ہے بیکوز میں بیگننگ میں آپ کو میں سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی بھی پیسی سافٹ ویر وغیرہ ویڈیو ریٹنگ کے لیے یوز کرو بیکوز وہاں بہت زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے یوز کرنے میں وی آر اینڈیانز کمپلیکس گرل فرینڈ ہو یا ایدر تینگ ہم اس کے آس پاس بھی نہیں بٹکتے ہیں سو فور یوٹوو ویڈیو ریٹنگ میں کو دو اپ ایسے جو سب سے بیشت لگے انڈرویڈ یوزر کے لیے جسے آپ ویڈیو ریٹنگ کافی اچھی ویڈیو ریٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ بیگننگ لیبل پر ہو اور وہ دو اپ کیا ہے ایک ہے کائن ماسٹر اور ایک ہے کائن ماسٹر اور ایک ہے کائن ماسٹر کیونکہ سب سے بیشت اپ ہے فوٹو ریٹنگ لیے بٹ پرابلم 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 ایک آ جاتی ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ کائن ماسٹر آپ کو پیڈ ورزن ملیں گے جو کائن ماسٹر کو وارٹر مارک اوپشن آتا ہے وہ آپ کو ریموو کرنے کے لیے آپ کو پیسک پییمنٹ کرنے ہوئے بٹ گائز وی آر اینڈیانز اور جوگاڑ ہمارے خون میں بسا ہے چلو آج کچھ جوگاڑ اس کا بھی کرتے ہیں نیچے ڈسکریپشن میں جاؤ اور وہاں میرے ٹیلیگرام کے لنک ملتا ہے باقی آپ سمجھدار ہو کیا کرنا ہے تو وہاں جا کے کیا کرنا آپ کو سمجھ جاؤ گے تو چلو کائن ماسٹر آن کر کے دیکھتے ہیں کیا کیا اپنے کام اور کیا کیا ہمیں وز کر سکتے ہیں سو یار ویڈاوڈ ریشتن اور ٹائم اپنے فون کی اور اپنے کا اپنے کا اپلیکیشن ہمم لگ ان کی کر لی ہیں جو کہ آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا تو کا اپلیکیشن میں جیسے آپ اگل آپ اپنے کرتے ہو تو آپ کچھ اس طرح کا الفیس دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کے بعد olvives کیا کرنا ہے کہ آپ کو سب سے oopر میں آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا نیو پروڈجیکٹ کا اپنشن آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں نیو پروڈجیکٹ آتا ہے آپ کو یہاں aspect ratio آپ کو یہاں دیکھتا ہوئے aspect ratio then what is aspect ratio تو aspect ratio وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے body کے جو frame جو frame ہے وہ adjust کرتے ہیں کہ میں کو کتنے کون سے frame میں چاہیے کس frame میں چاہیے کہاں چاہیے اور کس ملکہ کون سے platform میں کو upload کرنا اس کے according ہم لوگ اپنے frame کو adjust کرتے ہیں suppose that میں تو ابھی youtube کے لیے بات کر رہا ہوں تو youtube کے لیے آپ کا جو سب سے best frame rate ہے وہ میرا framing ہے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس frame کو 16 ratio 9 کے frame میں آپ اپنے ویڈیوز کو edit کرو یا اپنے ویڈیو کو اپ رکھو اور بھی tutorial مطلب کی آپ کی instagram reel بغیرہ ہیں ان کی لیے بہت ساری آپ کو ratios مل جاتے ہیں بٹھ ہم ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بھی بات کریں youtube بار میں تو simply ہم اپنے youtube کو select کر لی ہیں اس کے بعد آپ چاہتے ہیں enter project میں کچھ بھی نام xyz ڈال سکتے ہو جیسے کہ میں جالتا ہوں ویڈیو ایڈٹنگ کیا ویڈیو ویڈیو ایڈٹنگ میں ڈالتا ہوں میں ڈالتا ہوں ویڈیو ایڈٹنگ اس کے بعد میں وہ کیا کہنے simply create option آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا آپ کو دھر create option دیکھ رہا ہوگا تو simply ہم نے create option جائیں گے تو کچھ اس طرح کا interface آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو آپ کو یہاں کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی clip وغیرہ کچھ بھی اگر آپ نے جس کو add کرنا ہے جس کو edit کرنا ہے وہ آپ یہاں سے add کریں گے اپنی file جتنے بھی آپ کے phone میں file ہے سب یہاں ہو رہے ہوں گے تو simply آپ دیکھ سکتے تو میں کو جو بھی edit کرنا میں یہاں phone سے file کو select کر لیتا ہوں suppose جب میں کو یہ ویڈیو میں add کرتا ہوں okay میں یہاں اپنے editing سب یہاں کروں گا تو سب سے پہلا میرا آتا ہے media media option کا کس لئے use کرتے ہیں پہلے تو وہ جال لیں media option کا use ہم لوگ کرتے ہیں آپ کو یہاں دیکھتا ہوگا میرا media اس میں یہ media چیز ہے یہاں کو یہ چیز ہے اس کے use ہم لوگ کرتے ہیں کیا کہ suppose میرا یہ clip ہے اور میں ایک اور clip اس میں add کرنا ہے تو simply ہم بھی یہاں tap کریں گے تو چونکہ میرا first option کھولتا ہے پھر سے وہ option کھولتا ہے اور یہاں سے ہم اپنی کسی بھی photos ویڈیوز کو یہاں add کر سکتے ہیں اپنے file سے تو آپ بھی چاہتے ہیں اپنے file سے add کر سکتے ہیں suppose میں پھر سے ایک اور video add کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں کوئی اس بار میں ایک اور ویڈیو میں simply یہ ویڈیو میں add کر لیتا ہوں تو یہ میرا ویڈیو ہے دن یہاں سے ہم میڈیا سے اپنے کسی بھی ایک external file کو اور ہم add کر سکتے ہیں یہ اپنے clip کو دن آتا ہمارا layer layer option آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا یہ layer option ہے یہ layer option اب اس کا use بھائی کس لیے کرتے ہیں جب simply آپ اس کو tap کر گئے تو آپ کو بہت سارے آپ کو option مل جاتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہو اس میں میڈیا کا use ہے effect ہے sticker text and hydronic تو اتنا کچھ کا use نہیں کریں simply ہم صرف دو چیز کا اس میں بارے میں جانے کا باقی ہے سب سے پہلا آتا ہے میرا میڈیا پھر سے میڈیا تاب یہ میڈیا کا use کیا ہے simply وہی چیز ہے جو کہ آپ پہلے use کر چکے ہو but اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی clip add کر ہوگے آپ overlapping کراؤں مطلب کہ اپنے ایک clip کی اوپر ایک other clip کو رکھ سکتے ہو simply کوئی photos اگر آپ کو add کرنا ہے کوئی photos اگر آپ کچھ بھی add کرنا سپوز میں ایک photo لے لیتا ہوں اور یہاں سے میں ایک photo suppose that میں آپ کو یہ add کر کے دکھاتے ہو یہ میرا photo ہوا simply یہ میرا photo تھی یہاں سے میں اس کو چاہتے ہیں میں add کر سکتا ہوں اس کے اوپر externally کچھ اور بھی چیز سے ہم add کر سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ہوتا ہے میڈیا کا کام اس کے بعد آپ اپنے جو photos وغیرہ کسی میں بھی چیز بھی چاہو تو آپ animated animation وغیرہ آپ ڈال سکتے ہو تو یہ میرا animation ہے in ہے fade ہے آپ کچھ بھی ہا animation ڈال سکتے ہو اور اس animation کا آپ ڈیوریشن اپنے اکارڈنگ adjust کر سکتے ہو کس تنے range میں آپ کی ایڈیو میں مطلب کہ یہ duration چاہیے اس animation کا انہیں بہت سارے animation وغیرہ then crop وغیرہ بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہو then chroma key کا use آپ کر کے background کو یہاں سے آپ remove کر سکتے ہو اگر آپ کا green background ہے تب then یہ work نہیں کرے گا تو یہ چیز ہوتا ہے تو یہاں simply done کرتے ہیں اب next option کیا آتا ہے میرا layer کی option میں میرا جو میرے کام کا option وہ آتا ہے میرا text option text option کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کو ہم لوگ لکھتے ہیں video editing کے دوران لوگ اپنے ویڈیو بہت کچھ لکھنے کا کام آتا ہے تو ہم لوگ اپنے ویڈیو میں کیسے ہم لکھ شکتے ہیں تو یہاں سے text میں ہم اپنے ویڈیو کو ہم یہاں لکھتے ہیں video editing پھر سے ہم لکھتے ہیں video editing ہم لوگ لکھتے ہیں دن یہ ہوتا ہے اور simply ہم اس کو کہیں بھی adjust اپنے accordingly ایسے ہم کر دیتے ہیں adjust کو یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اور یہاں سے اسی طرف animation add کر لیتے ہو animation ہے یہاں سے بہت سارے اور duration اپنے recording کر سکتے ہو font بھائے اگر آپ جو چاہو کو بھی ایسے font لے سکتے ہو جو آپ مرضی ہوا font یہاں سے adjust کر سکتے ہو color ہے اور بہت کچھ option آپ کو یہاں مل جاتے ہیں اگر آپ adding کر ہوگے تو آپ خود analyze کر سکتے ہو یہاں سے دیکھیں glow effect اپنے text کو editing کر سکتے ہو تو یہ ہوتا ہے simply تو layer option بس اتنا ہی کچھ ہوتا ہے recording یہ record option اس کا use کس لیے کرتے ہیں بھائی تو اس کا use ہم لوگ کرتے ہیں اپنے voice کو record کرنے کے لیے ایک ویڈیوز میں ہمیں کیا کرنا ہے اوپر سے ایک voice record کرنا تو ہم یہاں simply click کریں گے تو آپ کو کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں then last آتا ہے ہمارا audio آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا اس کا سب سے important role ہوتا ہے audio کا کیا role ہے بھائی کہ اپنے ویڈیوز میں کچھ بھی میں کوئی بھائی گراؤنڈ میں سانگ لگایا نا کچھ بھی بھائی گراؤن موسک لگا نہیں اگر کوئی بھی چیز اگر میں کوئی سانڈ کے فارم میں لگانا تو ہم simply audio میں جاتے ہیں اور audio میں آپ کو بہت سارے آپ کے فون میں جو بھی فائل ہوگا یہاں سو ہو رہا ہوگا جو یہ چیزیں یہاں آپ کو یہ چیز ہو رہا ہوگا تو آپ اپنے فائنٹ کو یہاں سے simply کوئی بھی ایک فائل ہے جہاں بھی آپ نے رکھا ہوا ہے تو یہاں simply میں ایک کچھ لے لیتا ہوں تو یہاں جاؤ گو تو یہاں کچھ ایسے ملتا ہے پلس کا ایکن پہ ہم یہاں کر کے یہاں simply ہم لوگ یہاں سے اپنے music کو add کر سکتے ہیں تو music option simply اب دیکھو music option ہم لوگ رہی ہے add ہوگیا for things that i can't control